مومر رانہ کو آنکھیں بھیگنا جو ہیں وہ ایک ڈریکٹ کانٹیکٹ ہے باپ ہونے کے ناتے سیٹ کے علاوہ شوٹنگ کے علاوہ مومی کو آج تک روتے نہیں دیکھا لولی وڈڈا کا مومر رانہ کی صاحب ذاتی کی منگنی کی تقریب ہوئی اور یہ مناظر جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ اس وقت کے ہیں جب مومر رانہ اپنی اہلیہ کے حمرہ اپنی بیٹی ایریا کو سٹیج پر بٹھانے کے لیے لا رہے ہیں لیکن یہاں پر جب ان کی بیٹی ایریا سٹیج پر بٹھی تو بطور باپ مومر رانہ کافی زیادہ جذباتی نظر آئے مومر رانہ کو دیکھ کر ان کے جو اہل خانہ ہیں اور جو ساتھی فنکار ہیں خاص اور پیداکار ریمبو وہ مومر رانہ کو تسلیہیں دیتے رہے یہ اس وقت آپ مناظر دیکھئے آپ کو وہ جذباتی مناظر بھی دکھائیں گے لیکن یہ سٹیج کے مناظر ہیں جب ہم مومر رانہ اپنی بیٹی کو سٹیج پر جو ہیں وہ بٹھانے کے لیے لا چکے ہیں اور اب مومر رانہ جو ہیں وہ یہاں سے یہ دیکھئے گا یہ چلے گئے اور یہاں پر موجود مومر رانہ اپنی بیٹی کو یہ مناظر آپ دیکھئے ایک بطور باپ نہائیت جذباتی مناظر ہیں اور ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ ان کو آ کر تسلیہیں دے رہے ہیں ان کو حوصلہ دے رہے ہیں یقین ایک باپ کے لیے خوشی کا لمحہ بھی ہے اور باپ کے لیے بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں اور بھی اہل خانہ آئے ہیں آپ دیکھیں انہیں تسلیہیں دی جا رہی ہیں کیونکہ مومر رانہ صاحب کی جو والدہ ہیں وہ بھی گزشتہ سال ان کا انتقال ہوا تھا تو مومر رانہ آج یقین اپنی والدہ کو بھی مس کر رہے ہیں اور یہ اداکار ریمبو آئے ہیں اور اپنے دوست کو اس وقت حوصلہ دے رہے ہیں مومر رانہ صاحب یقین ان کے لیے خوشی کا لمحہ بھی ہے اور ایک بطور باپ وہ آج کافی زیادہ ایموشنل بھی دکھائی دے رہے ہیں اس پر ساتھی فنکار کیا کہتے ہیں ریمبو اور شان نے بھی کچھ خیالات کا اظہار کیا وہ کیا تھا آپ وہ سن لیجئے اچھا سیر آج جو مومر رانہ صاحب ہے جب وہ اپنی بیٹی کو سیج پر لے کر گئے تو ان کی آنکھیں نم بھی ہوئیں تو آپ نے مومر رانہ صاحب کو فلم ان کے سیٹ پر تو آنسو بھادے دیکھا ہوگا کبھی ایسے ہوا کے فیملی فنکشن میں کبھی اس طرح کی افیت رہی ہوگا دیکھیں میں مومر رانہ کو آنکھیں بھیگنا جو ہیں وہ ایک ڈریکٹ کانٹیکٹ ہے باپ ہونے کے ناتے تو آج وہ وہ کردار درہ کر رہے ہیں جو حقیقی ہوتا ہے اور میرے خیال میں یہ تو اس لمحے سے گزر رہے ہیں اگر میں اس لمحے کے بارے میں سوچتا بھی ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتے ہیں سیٹ کے علاوہ شوٹنگ کے علاوہ مومی کو آج تک روتے نہیں دیکھا اور آج وہ ذرا جذباتی تھے ایک تو بیٹی کا ظاہر ہے بیٹی تو جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے پھر تھوڑا سا وہ اپنی ماں کو بھی مس کر رہے تھے پچھلے دنوں پچھلے سال ہی ان کا ہوا ظاہر ہے وہ بڑے یاد آتے ہیں اور پھر بیٹی کے جانے کا بھی ایک دھوک ہوتا ہے بیٹی باپ سے بڑی اٹیچ ہوتی ہے اور بیٹے ماں سے ہوتے ہیں بیٹی باپ سے بڑی اٹیچ ہوتی ہے